موسیقی 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 انجینئرز کو ایک نیا فائٹر جیٹ ڈیویلپ کرنے کا کام دیا تھا اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہم نے باہر سے کوئی بھی مدد نہیں لی ہم نے اس کا ڈیزائن پوری طرح خود ہی بنایا تھا ایک نیا فائٹر جیٹ پروگرام کو خود سے بنانے کے کارن ہمارے فائٹر جیٹ پروگرام میں بہت سارے ڈیلیز بھی ہوئے تھے اور جب یہ فائٹر جیٹ پوری طرح بن کے آیا تو بہت لوگوں نے یہ سوال بھی کرنے شروع کر دیئے کہ کیا اب ایک لائٹ کلاس فائ فائٹر جیٹ کی طرف شفٹ ہوتی جا رہی ہیں اس لیے اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ ہمارا تیجس مارک ٹو پروگرام جانے کی میڈیوم ویٹ فائٹر جیٹ پروگرام ہمارے لیے چائنہ کے جیسے ایک جیٹ اند مومنٹ ہو سکتی ہے تیجس مارک ٹو کو سب سے پہلے ایک چھوٹے پروگرام کے طور پر شروع کیا جا رہا تھا جس میں صرف تیجس مارک ون فائٹر جیٹ سے تھوڑے ڈیفرنس ہونے تھے اس میں صرف ایک نیا ایجن لگا دیا ج جانے تھے اسے تیجس مارک ون کا ایک کوکلی بنایا جانے والا ویریانٹ ہونا تھا جس میں کوئی بھی بڑے ڈیزائن چینجز نہیں کیا جانے تھے اس میں صرف اس کی فیوزل ایز پلگ کو جیرو پائنٹ فائیو میٹر اور لمبا کر دینا تھا جس سے کہ اس فائٹر جیٹ کی لینگت بڑھ جاتی اور اس کے ساتھ ہی یہ فائٹر جیٹ زیادہ ویٹ اور پیلوڑ بھی کری کر پاتا لیکن تب رکشہ منتری منہور پرکر اور ایچ چیل انڈین ایر فورس کو منانے میں کام جاب ہو گئے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایر فورس تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹ کے آرڈرز پلیس کر دے تیجس مارک ون اے پروگرام میں انجنز کو نہیں بدلا گیا بلکہ اس میں ایکویمنٹ اور ایویونکس نہیں لگا دیے گئے ہیں اس میں لیٹسٹ اے ایسرے ڈار بھی لگا دیے گئے ہیں اس کے بعد اے ڈی اے نے ایک تیجس مارک ٹو پروگرام کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا جس میں تیجس مارک ون سے انفلینس ہو کر ایک ایسا ڈیزائن بنا گیا تھا جو کی ایک میڈیم کلاس فائٹر جیٹ تھا جو کی تیجس مارک ون فائٹر جیٹ کے مقابلے بہت زیادہ پیلوڈ بھی کیری کر پائے گا اور اس کی رینج بھی زیادہ ہوگی تیجس مارک ٹو کو اب میڈیم ویٹ فائٹر جیٹ کا نام دیا گیا ہے یہ ایک کرافٹ سیونٹین پوائنٹ فائیو ٹن کا میکسیمم پیلوڈ دے کر اڑ پائے گا یہ انڈین اے فورس کے میرائی ٹو تھاؤزنڈ میر ٹونٹین نائن اور جیگوار فائٹر جیٹ کو ریپلیس کرے گا یہ ہمارے دیش کا ایک سنگل ہوم گون فائٹر کلاس پروگرام ہوگا جو کی ہماری ائر فورس کے اتنے سارے فائٹر جیٹ کو ریپلیس کرے گا یہ تیجس مارک ون پروگرام سے بڑا پروگرام سے بڑا ہوگا تیجس مارک ون پروگرام کا استعمال اب مک ٹونٹی ون فائٹر جیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے کیا جائے گا انڈین اے فورس کا کہنا ہے کہ وہ تیجس مارک ٹو فائٹر جیٹ کے ٹو ہنڈر فورٹی یونٹس خریدے گی جو کی تیجس مارک ون کے آرڈر سے بہت زیادہ ہے انڈین ایر فورس 130 کے قریب تیجس مارک ون اور تیجس مارک ون اے ایک رافٹ خریدے گی کیونکہ اس ایک رافٹ نے میرائی 2000 اے رافٹ اور میک 29 اور جیگوار کومبیٹ جیٹس کو ریپلیس کرنا ہے اس لیے ہمیں ان اے رافٹ کی بہت بڑی گنتی میں ضرورت ہے چائنہ کا چینگڈو جیٹ اند فائٹر جیٹ ایک میڈیوم ویٹ فائٹر اے رافٹ ہے یہ ایک آل ویدر اے رافٹ ہے یہ ایک ڈیلٹا ونگ اور کینر ڈیزائن وڑا اے رافٹ ہے اس میں فلائی بائی وائر کنٹرول سسٹم لگا ہوا ہے اور اسے چائنہ کی چینگڈو اے رافٹ کورپریشن نے بنایا ہے اس کا ڈیزائن اسرائیل کے آئی اے آئی لاوی پروگرام سے لیا گیا تھا لاوی پروگرام اسرائیل کا ایک فورس جنریشن ملٹی رول جیٹ فائٹر پروگرام تھا جسے کہ اسرائیل کی اے کرافٹ انڈرسٹریز ڈیویلپ کرنے والی تھی اسے نائٹی ایٹی سے میں شروع کیا گیا تھا جب سے لاوی پروگرام شروع ہوا تھا یہ بہت ساری کانٹروورسیز میں گھرا ہوا تھا اسرائیل کی پبلی کا کہنا تھا کہ اس اے کرافٹ پروگرام میں بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہے اسرائیل نائٹی ایٹی فور میں اپنی جی ڈی پی کا ٹونٹی فور پرسنٹ ڈیفینس کی اوپر خرچ کر رہا تھا اسرائیل کے لاوی اے کرافٹ نے فلائی ٹیسٹ میں بہت اشہ پرفارم کیا تھا اور اس کی فلائیٹ ہینڈلنگ کو بھی بہت اشہ بتایا گیا تھا لیکن بعد میں یہ اے کرافٹ پروگرام آگے نہیں بڑھ پایا اور اسرائیل کی کیبینٹ نے اس پروگرام کو کینسل کر دیا نائٹی ایٹی سیونڈ میں اس پروگرام کو کینسل کر دیا گیا تھا اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اسی وقت چائنہ نے اس کے بلو پرنٹس کو اسرائیل سے خرید لیا تھا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دے ماترم